موسیق خداوند کے زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف آپ کی حتمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما نیشنل نیوز ناما کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسے جو لوگ ہیں ان کو لے کر اس پلیٹ فارم پر آئے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے موٹیویشنل جو سپیچیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو موٹیویشنل اور ان کی اویرنس کے لیے جو پروگرام ہے وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچ سکے اور آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک نوجوان موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو اپنے کام کو اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ وقف کی ہوئے ہیں خاص کر کے وہ اپنے نوجوانوں کے لیے فلاحی کام بھی کرتے ہیں اپنی قوم کے لئے فلاہی کام کرتے ہیں اور جہاں تک ان کے بزنس کا تعلق ہے وہ پولٹری میڈیسن جو ہے وہ اس کے لئے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے بھی کام میں کام سے وہ بستا ہے تو آئیے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طور سے اپنے بزنس کو آج اپنے نوجانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جی اکتر بھٹی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام عواز حق میں ویلکم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اکتر بھائی ہم آپ سے بات کریں ایک شیئر جو میں نے آپ کے فیس بک پروفائل پر دیکھا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں رہی جو زندگی میری تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹوں گا اور بے حساب بانٹوں گا آپ اسے شیئر پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے پہلے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں نیشنل نیوز کا کہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا اس شیئر کی طرف آتے ہیں یہ تو شیئر ہر انسان کو اپنے اوپر لینا چاہیے مسیح نے ہمیں جو چیز جو ہماری تعلیم ہے بائبل جو ہمارے تعلیم دیتی ہے اس شیئر کے پر ہر انسان کو اپنے اوپر لینا چاہیے یہ سمسی نے کہا بلہ تھا پیاسا تھا اور آپ نے مجھے پانی نہیں بلایا میں آؤ کے پاس آیا تھا یہ انسان کو بلا چلتا کہ ہمارے پاس جو مجبور بندہ آیا ہے خدا یہ سمسی آیا ہے یا واقعی بندہ مجبور آیا ہے ان کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خدمت کا جذبہ جوتا ہے انسان کے اندر وہ لے کے چلنا چاہیے انسان کو بلایا دیکھیں ہم کسی کے دکھ تو نہیں کرتے ہیں اس کو مٹا سکتے ہیں لیکن اس کو مسکرات تو سکتے ہیں ان کے لئے راہے کیا کہتے ہیں اپنا روشنی تو بن سکتے ہیں ان کے لئے ان کی آگے چراغ لے کے گھمتے سکتے ہیں اگر ہم کوئی حلق نہیں کر سکتے لیکن اندھیرے میں چراغ لے کے ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں بھئی آپ کا راستہ یہ ہے آپ اس راستے پر چلیں اور چراغ مانتنے والی بات وہی ہے کہ روشنی آپ نے دینی زندگی میں روشنیہ کریں لوگوں کو مسکرہ ہڑنے یہاں پر جو حالات جو واقعہ چل رہے ہیں ہر بندہ دوسرے بندے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جی محال فتح کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دوسرے کو مسکرہ ہڑنے ایک دوسرے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندال جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلیں اکتر بھائی آپ آپ میں یہ بتائیں کہ آپ اس شیر کے اوپر کتنا زیادہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں سر اس شیر کے اوپر امپلیمنٹ تقیباً اس وقت اس وقت تو تقیباً کو ٹوئنٹی پرسنٹ کر رہا ہوں صحیح ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں ہمارے نو جانوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنے زندگی کو بزنس کے لئے کس طرح سے وقت کیا اور آپ کون کونسی فیلڈ میں آج اتاکہ انوالمنٹ آپ کی نظر آتی ہے تاکہ ہمارے نو جانوں کو ایک موٹیویشنل جو ہے کریکٹر آج آپ سامنے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ آپ کو جانے آپ کو سمجھ سکیں اور بزنس کے جو پائنٹ آف ویو ہیں ان کو وہ اپنے زندگی میں لے سکیں میں بہترین اپنا ڈیڈکشن جو ہے اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں کہ سم ٹائمز لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ میں ایک مزدور کا بچہ ہوں میرے والد مزدور تھے ٹھیک ہے جی میں نے محنت کی بینک جوائن کیا میں نے وہاں سے رزائن کیا پھر ہم ایک کمپنی میں میں ایزا ڈریکٹر گیا گلوٹ نیمیال ہیلتھ کمپنی میں میں ایزا دریکٹر گیا وہاں سے ہم نے چار دوستوں نے کوشش کی گیا ہم اپنی کمپنی döndہ اے ہم چار دوستوں نے ہم اپنی کمپنی دوستوں نے ہم نے کمپنی منا ہی اس کے بعد ہم نے بولا کہ ڈراب ہمیں ایکسپیئنسز ہو گئے ہیں تو کیوں نہ پھر ہمیں اس کے بعد ہم نے سیپرٹ کی کمپنی اس کے بعد کچھ دوستے ہمارے وہ کنسٹرکشن کی معاملت میں تھے بیزی ان کی کمپنیز تھی بڑی بڑی کمپنیز تھی مجھے بلا کہ ہمارے ساتھ بھی کرنے ٹھیک ہے جی کنسٹرکشن کامیں بھی آگئے اور جو ہے پورٹری میڈیسن کو امپورٹ کرتے ہیں ہم باہر سے باہر سے یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں لیکن ابھی جو ریسوانٹی معاملہ چل رہے ہیں امپورٹ تو ہونا بہت مشکل لیکن لوکل ہی کام کر رہے ہیں ہم لوکل میڈیسن جو ہیں اس کے پر کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو یہ میں بولوں گا دیکھیں یار کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا انسان کو صرف کام شروع کرنا چاہیے دیکھیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا آنا تو رسک لینا پڑے گا رسک کے بہار زندگی آگے نہیں جا سکتی میں کسی بندے کی کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ اگر رسک لیں گے تو آگے جائیں گے نہیں تو جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ بٹھے لیں گے اوپر سے خدا تو آپ کا ساتھ دے گا لیکن خدا نیچے آپ کے ساتھ آپ کے دل میں ہے خدا آپ کے اندر جذبہ ڈالتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کسے کرنا ہے جی اکتر صاحب آپ ایک نوجوان ہے اور آپ آج نوجوانوں کی ہی صلاح کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور کیونکہ ہم سب میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کر سکا کہ نیشن نوزنامہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے وہ ایسے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اصلاح ہو سکے ہمارے نوجوانوں کو موٹیویشن مل سکے تاکہ ہم نوکریوں کے چکر سے نکل کر اپنے بزنس کی طرف آئیں تو آپ اپنے ہمارے نوجوانوں کی یہ بتائیں کہ بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کے اندر جو لگن تھی آپ کے اندر جو شوق تھا وہ کیسے پیدا ہوا سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے آپ کے اندر کو اپنا مننے وہ ماننا پڑتا ہے بزنس کے لیے کیونکہ لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تبلے بھی کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے انسان کو اپنا منن جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جو بندہ کہتا ہے کہ ایک دم سے میں بزنس کو سکسیس ہو گیا تو وہ کبھی نہیں ہوتا اس کے پچھے آپ کی جسٹل جو ہوتی ہے اس کے پچھ آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پچھ آپ کی سٹرگل ہوتی ہے تو اگر آپ میں نوجوان جو ہماری نسل دیکھ رہی ہے مجھے اگر آپ سٹرگل شروع کر دیں گے ٹھیک ہے گھر میں بیٹھ کے بھائی کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کو بڑی سیٹ ملجے بڑا آفیس ملجے بڑی گاڑی ملجے یہ ایک دم سے نہیں ہوتا وہ علا دین کے چلاکولی باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں وہ صرف کتابی باتیں ہیں محنت کریں گے تو خدا اندس کا پھل دے گا اور کام چھوٹے سے سٹارٹ کریں آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بزنسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کام چھوٹے سے سٹارٹ کیا جتنی مڑی جتنے بھی سکسیسفل پرسن دیکھیں آپ اس سٹرین دیکھیں بلکل ایسے ہی ہیں چھوٹے سے کام چھوٹے سے سٹارٹ کیا چھوٹا بزنس کی بات کروں میں نوکری میں آپ کو ابھی آپ کو جوب کریں گے آپ کلارکی جوب لگا لیں ٹھیک ہے کسی ریسپشن کی جوب لگا لیں تیس پانتیس ہزار اس کو جو سیلری ملے گی آپ کو بتا ہے کبھی آپ نے انیلیز کیا آپ کا جو بندہ سبزی فروش ہے وہ رات کو کتنے بیسے گھر لے کے جاتا ہے سر پندرہ سو سے دوزار وہ بندہ گھر لے کے جاتا ہے یہ چھوٹا سا بزنس کو بتا رہا ہوں میں چھوٹا سا سٹارٹ تو کریں نا بلکل ایسی ہے کئی نہ کئی سے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا بلکل ایسی ہے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ کئی نہ کئی سے سٹارٹ کریں اگر دیکھیں سب سے بڑی برکت جو ہے سب سے بڑی سکسس جو آپ کی ہے وہ کاروبار میں ہے جوب کرے ہیں ضرور لیکن جوب میں اکسیبلی نصف دیکھیں لیکن آگے کاروبار کے طرف جائیں تاکہ خدا مندہ آپ کو بلیس کریں اور آپ اپنی قوم کا بھی نام جو ہے مروشن کریں اپنے خاندن کا نام مروشن کریں حتر صاحب آپ ہمیں بتائیں ذرا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشن کے میدان میں بھی کافی زیادہ ہم نے سنا کے کام کر رہے ہیں یا لوگوں کو آپ تیار کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ہمارے نورجانوں کو بتائیں کہ ہمیں اپنی ایڈوکیشن کو کس طور سے وہ حاصل کرنا ہے اور کس طور سے اپنی ایڈوکیشن شارکا وہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ مدد بنانی ہے ایڈوکیشن دیکھیں ہمارے پاس بہت بہت بڑا وایپن ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن وایپن کا جو میں نے ورڈ یوز کی ہے اس کو میں نے پوزیٹیویلی یوز کی ہے بڑا اچھا وہ ہمارے پاس جو ہے نوائی پن پوزیٹیوی میں اس کو بولتا ہوں میں اپ کو یہاں بے ایک چیز کوڑ کرتا ہوں لاہور میں پیلا کولیج بنا تھا کوپر روڈ پہ اسیمیلی ہر کے بیک ساٹ پہ گورمنٹ کوپر روڈ کوپر روڈ کلیج فرموانس پنجاب گورمبر نے اس وقت پوری کوشش کی کہ وہاں پہ ہماری پرنسپل جو ہے نا وہ کوئی مسلمی لگ جائے کوئی مسلم مل جائے میں یقین کریں گے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی مسلم اس کلیبر کی ان کو وہ میں نے ملی تھی کہ اس کو پرنسپل لگا لیں ٹھیک ہے ہار کے جناب انہوں نے اپنے اتھیار پھینکے اور ہماری کرسن جو ہے نا سسٹر ہماری تھی ایک ان کو پرنسپل لگانا پڑا دیکھیں ہمارا لیول ایجوکیشن کا یہاں پہ تھا اب لیول کہاں پہ آگا آپ کے سامنے ہی ہے بلکل ایسا ہے آپ لگوں کے سامنے بھی ہے تو دیکھیں ہمارا سب سے بڑا کام جو اس وقت ہماری ایجوکیشن کا کام ہے اگر ہماری قوم پیچھے رہے گئے تو ایجوکیشن رہی ہم پیچھے رہے گئے ہیں لڑکیں ہماری آگے جا رہی ہیں لڑکیں ہمارے بیچے رہے گئے ہیں کافی بچییں چھوٹی بیٹھییں بھی ہیں ہمارے ساتھ راپتے میں ہیں ایس 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 کی کافی سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا راپتہ ہوتا رہتا ہے دیکھ کر ان کو خوشی بھی ہوتی ہے لیکن جو دیکھیں ریشو لڑکیں میں سٹڈی کی جا رہی ہیں وہ لڑکوں میں نہیں چاہیے تو بات یہ کہ دیکھیں جو پیرنس مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ان سے ریکرس کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم شادیوں کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں ہماری کمیلوٹی شادیوں کے پر بہت پیسہ لگاتی ہے ادار اٹھا کے ہم شادیوں پر پیسہ لگاتے ہیں لیکن ہم ادار اٹھا کے بچے کی فیز پین نہیں کرتے آپ سے یہ ریکرسٹ کی جاتی ہے کہ شادی چھوڑ دیں لیکن بچے کا اجوگشن ضرور دیں بلکل ایسی ہی ہے میں ایک بندے سے ملے اس نے مجھے بڑی اچھی بات کی میں نے کہا سارا آپ کے بچے آج بڑے سکسیسفل ہیں میرے بھائی بہت امیر تھے ٹھیک ہے میں بیچ میں تھوڑا سا درہ نہیں میرے اتنا سیٹ اپ تھا تو کہتا ہم نے مجھے بولا کہ ہمارے پاس دو گاڈیاں ہیں ہمارے پاس بنگلیاں ہیں تو آپ کے پاس کیا کہتا ہم نے بچوں کو سٹڈی کر رہا رہا تھا ہائر ایڈوکیشن کے لیے میں باہر بیجاتا ہوں میں نے کہا وہ دو میرے بیٹے ہیں وہ دو بڑی گاڈیاں ہیں دو بڑے بنگلے ہیں آج ان کا پاکستان میں بھی جناب ان کے بڑے بڑے گھار ہیں یہ اور میں بڑے بڑے گھار ہیں اور امریکہ میں بڑے گھار ہیں کیوں؟ ایڈوکیشن کے پاس ایڈوکیشن اثر ہونا نہیں کیا اس کے آگے جناب وہ سارا کچھ کر گیا یعنی کہ آپ یہ مسئل دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجانوں کو ایڈوکیشن کے مدان میں اپنے آپ کو آگے لیکن چاہیے آگے لیکن چاہیے آپ کو آگے لیکن چاہیے آپ کو آگے لیکن چاہیے آپ کو آگے لیکن چاہیے اکتر صاحب آپ نے یہ ساری باتیں اور بیزنس کے بارے بھی ہمیں بتایا اب ہم یہ آپ سے جانا چاہتے ہیں انکاموں کے علاوہ ہم آپ کو فیس بک پر بڑے زیادہ ایکٹیو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے سوشل ورک جو آپ کارتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں سوشل ورک یہ تو دیکھیں خدا کا اور میرا میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے پر یہ ہے کہ میں چھوٹا سا سوشل ایکٹریسٹ ہوں چھوٹی چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں جس سے دل کو تسلی ہو جس سے خدا راضی ہو آپ بھی یہی کہیں کہ دل کو بھی تسلی ہوتی ہے اور خدا بھی راضی رہے گا لوگوں کی دعایاں مکم ملنے گی دوسروں کے لئے ثانیاں پیدا کریں دوسروں کے لئے مسکرانے پیدا کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ کتنا آپ کو خدا بلیسنگ بیتا ہے آپ کے شعرے کے اوپر رونے کتنی ہوگی ہے میری ایج جو ہے فورٹی فان اس وقت صحیح یعنی کہ میں پچاس کے قریب پہنچ چکا ہوں ہاں جی تو یہ بات ہے کہ دیکھیں خدا ہم آپ کو بلیس کرتا ہے بلکل ایسی ہے دوسروں کے لئے ثانیاں پیدا کریں گے آپ کا دل بھی بڑا تازہ لے گا آپ کا مائنڈی جناب فریش رے گا خدا ہم کی بلیسنگ آپ پیریں گی خدا ہم آپ کا برکہ دنے گا اکتر بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ سوشل ورک آج کل کر رہے ہیں لیکن کئی دفعہ وہ اپنے ہاتھ کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے زیادہ تیار دیں ہوتے لوگ ہمارے پاس آئیں بشک وہ نام کے سوشل ورکر ہیں لیکن وہ اپنے ہی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو ہلپ آؤٹ کریں جبکہ ایک سوشل ورکر کا کام تو یہی ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جائے تو ہمیں کس طرح سے دوسروں کے ہلپر بننا یہ بھی زرہ ہمارے ناظرین کو بنا سب سے پہلے کہ میں کہوں گا خدا والد ان کو اکل اور دنائی دیں میں کسی کی یہاں محال فتن نہیں کرتا صرف یہ کہ خدا والد ان کو اکل اور دنائی دیں کسی کی خدمت کرنا بلکل ایسی ہے اور خدمت گھر آکے نہیں کی جاتی بلکل ایسی ہے اس کے دروازے پر جا کے خدمت کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے اچھل خدمت اگر اپنی خدمت کرنی ہے اگلے بندے کے دروازے پر جانا پتتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں یسو مسی نے اپنے شکیلتوں کے پاؤں دوئے تھے بلکل ایسی ہے کیوں دوئے تھے انہوں نے نمونہ دیا اگر یسو مسی پاؤں دو سکتے ہیں تو ہم دوسروں کے دروازے پر نہیں جا سکتے ہیں کئی لوگ شاید میں نے یہ مسائل دے رہا ہوں شاید اس کو بڑا عجیب رنگ دیں بھائی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں کوئی چیز دھتا ہوں ہماری قوم پیچھے بتا کیوں ہے ہم لوگ نا ایک صاف جسم کے اوپر جو ہوتا نا ایک چھوٹا سا زخم ہم وہ مکھی بن جاتے ہیں جو صاف جسم چھوڑ کے صرف ایک زخم کے اوپر آکے بیٹھ جاتی مکھی ہم وہ لوگ بن جاتے ہیں ہم پورا صاف جسم نہیں دیکھتے جب تک ہماری کمنورٹی بھائی پوزٹیو نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ سوشل ایکٹیوز دیکھیں مقابلہ کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہے کمپیٹیشن کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہے خدا درمے کسی کا مقابلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ خدا کسی کو دیکھتا کہ یہ بندہ اچھا کم کر رہا ہے برا کر رہا ہے خدا نے دینے دینے ہر بندے کو دیکھیں سورج نکلتا ہے ہر بندے کو جنا وہ روشن دے رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے بارش پتھی ہر بندے کے اوپر بارش پتھی وہ تو نہیں دیکھتی یہ برا یہاں تو بھئی اگر ہم لوگ بھی یہ ہی دیکھیں کہ یہ بندہ برا ہے یا اچھا یا چھوٹا ہے یا بڑا بھئی ان کے پاس جائیں اگر خدا نے تفرقے نہیں ڈالے تو ہم کی تفرقے ڈال رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس وقت یہ جو اپنا سوشل برک ہے وہ کن کن علاقوں میں اور کن کن جگہ پر کر رہے ہیں میں اپنا سوشل برک لاہور میں کافی ہم نے کام کیا لاہور میں کافی کام کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ لاہور میں کافی جو ہے نا ہم سے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بولا کہ تھوڑا لہور سے سائیڈ پر جل جاتے ہیں گاؤں میں جا کے ہم لوگ کئی گاؤں میں ہم جب گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھا نا جناب کرسمس کے ڈیئرز میں میں نے دیکھا ہے کہ یقین کریں کہ ان کے پاس کھانے گلی پیسے نہیں تھے کپڑے لینا تھا بہت دور کے بعد کھانے گلی پیسے نہیں تھے اور بچے دیکھ کے ہمیں کچھ ہوگئے تھے یاری آئے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھے جائیں دیکھے جائیں گے بڑا شہر ہے یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرا کی حل پاوت کر دیتا ہے چھوٹے شہروں میں چھوٹے گاؤں میں آپ جائیں تو وہاں پہ لوگوں کی بیچاروں کی جو حلات چل رہے ہیں آپ زندگیوں کے دیکھیں جائیں ہم وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں میں یہ نہیں بولوں گا میں یہ کر رہوں میں وہ کر رہوں نہیں جو خدا نے ہمیں تفیق دیئے بھئی اس تفیق کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اپنی بساد سے ہم کام کر رہے ہیں بلکل صحیح تو اثر بھائی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے ساتھ اور کون کون سے کوئی ادارے کام کر رہے ہیں یا ہمارے کوئی پاکستانی لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ کھڑے ہیں سر پاکستانی دوست ہے میرے ٹھیک ہے جی ہاتھ کے ساتھ ہم نے ہاتھ جو ہیں نیسے ملائے ہوئے ہیں یعنی کہ پاکستانیوں میں بھی یہ جذبہ ہے سر میں آپ کو چیز رہتا ہوں پاکستانی میں زیادہ جذبہ ہے یہاں میں کوئر کروں گا پھر اپنے مسلم بھائیوں کو ابھی رمضان سٹارٹ ہو گیا بلکل ایسا ہے میں نے کرونا میں جو اولاد دیکھیں آپ کی سوچ ہوگی بھائی پاکستانیوں کیتنا پساک مات پاکستان میں جناب برکت ہے پاکستان میں اس وقت ہے ہمارے بادرہ کسی او طرف نکل جانئی ہے پولیٹیشن نے چھوڑا کچھ نہیں پاکستان کے لئے ٹھیک ہے لیکن پاکستان بچہ جو لوگ خیرات کر رہے ہیں جو لوگ دے رہے ہیں ان کے لئے ہمارے کسیamos کمیونیٹی بھائی بے بہت خیر رہے ہیں جو ہمارے مسارے ہیں جو ہمیں کہ نہ ہمارا نام ہم OK میں رہے ہیں کئی لوگوں کو نام کی ہوتی ہے کئی لوگوں کو نام کی نہیں ہوتی برکن یسر بھائی آپ کئی بھائی کہ ہمیں گلا پاکستان مارے پاکستان کب ہمارے پاکستان کسیwach کچھ دیخانے کے لئے ہم کچھ دکھانے کے لئے ہم يع zulě کچ shows یہ دکھانا ضروری ہے تو بھائی دکھانا ضروری اس لیہا کہ ہم آپ کو موٹیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ بھی کریں کچھ تاکہ آپ کے دل میں کچھ بات آئے شاید آپ کے دل میں اترجہ ہماری بات ہے تاکہ آپ بھی کچھ کریں ٹھیک ہے یہی زندگی ہے بھائی میرے دوسروں کی خدمت کرنا دوسروں کو مسکرات دینا دوسروں کے لیسانیاں پیدا کرنا جتنے دوس میں نلکاتے ہیں میں کہتا ہوں زیادہ لگا آیا کریں اپنی فوٹس جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ ویڈیوز کی خدمت کر رہے ہیں آیا دکھائیں تاکہ لوگ انکر تکھائیں ان کے اندر ایک روح ، ایک ہماری کرنا چاہیے تھا ایک پیشن جاگ جائے اسی لیے گا جاتے ہیں کئی لوگ دا ہوتا ہے یہ سوال آنکھوں میں موجود ہے دیکھے ہیں تنکید وہ بی سار آنکھوں پہ بھی سار ساتھی ہے دیکھے ہیں پھولوں کے دvidی پاسن اب کو تنکید سے سیکھتا ہے اور جب آپ نے کام کرنا ہے تو تنقید کو پہلے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ضرور جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گی شور پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں بھائی اور میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں نہ بھائی اس میں جاتا تنقید ہے دیکھی میں نے اور ان کی تنقید ہے جناب سارا کھوں پہ آپ کی تنقید سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھا ہے تنقید کرنے والا سم بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ سیکھتے بہت آپ سے تو اکتر بھائی آخر میں آپ ہمارے نوجانوں کو کوئی سپیشل میسیج جو ہے وہ دینا چاہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بزنس کے حوالے سے بھی اور خاص کر کے یہ جو سوشل ورک ہے اس کے تعلق سے بھی آپ ہمارے نوجانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں اپنی یوز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سوف سے پہلے تو آپ کے مائنڈ میں جو شور کٹس ہیں نا کہ ہم نے یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا یہ کر لیں شور کٹس سے نکل جائیں محنت کو جو ہے نا اس پر بلیو کریں تو پھر دیکھے گا آپ کا ٹریک کے در جاتا ہے آپ کی زندگی کی جو ٹریک ہے نا جو اپنا ٹریک جس ٹریک پر چل رہے ہیں زندگی کی گاڑی جو ہے دیکھے کی سپیٹ سے جاتی ہے جب محنت کرتے ہیں محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرتے ہی اپنے چھوٹے کو عزت کریں پھر دیکھیں ہمارا ماشر analysis جنج شکر دی ہے اس کے لئے نہائی دل کی گھرائیوں سے ہم آپ کے شکر ہزارے ہیں ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور بات کر رہے تھے جناب اکتر بھٹی صاحب سے کہ انہوں نے کس طور سے اپنے بارے میں اپنے بزنس کے بارے میں اور ایڈوکیشن اور وہ جو سوشل ورک کر رہے ہیں نوجوانوں میں خاص کر کے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں ہم ان کے شکر ہزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے آپ نیشنل نیوزنامہ کو پی جائیں اور اپنے کومنٹس جو ہیں اپنے ویوز جو ہیں وہ ضرور ڈالیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے جو بٹن کو آپ ہمیشہ جو ہے وہ دبانا کبھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک ٹائم پہ پہ ہنچے اور آپ ان سپیٹیز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اب مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ